بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكریم على آله وصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن وخالت على یا ایو الذین آمنوا کتب عليكم السیام كما کتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقو وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانم واحتصابا غفر له ما تقدم من ذنبی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبی وقام وقال یہ میرے محترم بھائیو بہنو دوستو بچو بچیو میری طرف سے رمضان کی مبارک ہو سارے اہل ایمان سارے مسلمانوں کو رمضان کی مبارک ہو اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس روزے اور تراویق کو قبول فرمائے اور ہماری بخش کا ذریعہ بنا ہے آمین کئی سالوں سے یہ معمول چل رہا ہے کہ رمضان میں قرآن کا کچھ خلاصہ وہ بیان کر دیا جائے سوا پارہ پڑا جاتا ہے رات ہم نے ڈڑ پارہ سنا تو سارے کا تو خلاصہ مشکل ہوتا ہے تو کچھ کچھ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے گا وہ میں عرض کر دوں گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ قرآن کیا ہے یہ کتاب کیا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کس نے اتاری ہے اس کا مقصد کیا ہے تو قرآن کا تعارف قرآن کی زبان سے کہ قرآن خود اپنے بارے میں کیا کہتا ہے تو پہلا سوال اٹھتا ہے یہ کس کی کتاب ہے یعنی کہ کس نے لکھی ہے کون مصنف ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شورا میں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ پیغام ہے یہ کتاب ہے تھوڑی تھوڑی کر کے اتاری ہوئی تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا انزال ایک دفعہ اتارنا رَبِّ الْعَالَمِينَ جو ساری کائنات کا مالک ہے اور لارڈ ہے اور بچہ ہے اور پالنے والے ہیں لفظ رب میں اللہ نے ایک خوبصورت اشارہ کیا ہے کہ میں تمہارا پالنے والا ہوں تو جیسے تمہاری ماں تم سے پیار کرتی ہے تمہارے لیے ہر وقت آسائش پہنچانے کی کوشش کرتی ہے ہر وقت راحت پہنچانے کی کوشش کرتی ہے تکلیف سے بچانے کی کوشش کرتی ہے تو یہ کتاب اس رب العالمین کی طرف سے ہے جو تمہارا پالنے والا ہے وہ تمہارے لیے کبھی تکلیف نہیں چاہے گا کبھی مشاقت نہیں چاہے گا میرے اس قانون پر عمل کرنا تمہارے لیے سرہ سر فائدہ ہے اور اس کو چھوڑ دینا تمہارے لیے سرہ سر نقصان ہے لفظ رب میں یہ ایک پیغام اللہ تعالیٰ نے خاموش پیغام ہمیں دیا ہے کس کی کتاب ہے رب العالمین رب العالمین تو آسمانوں پر ہے تو نیچے کون لیا تو اس کا جواب ہے نیزل بہر روح الامین اس کے لیے ایک مقدس فرشتہ آیا جو امانتدار ہے کہ وہ جس طرح اللہ کی طرف سے وہ پیغام ملا اسی طرح اس کو لے کر نیچے آیا امین کے لفظ نے حضرت جبریل کی زمانت دی اللہ کی طرف سے زمانت الروح جو ہر آلائش سے پاک ہے اور اللہ کا عمر ہے کل الروح من عمر ربی تیسری بات کس پر اترا ہے کس کو یہ دیا گیا ہے کلام علا قلبک ایمر محبوب یہ آپ کے رب کا کلام ہے جبریل اس کو لائے ہے اور آپ کے دل کے اوپر اتارا ہے پہلی تین کتابیں لکھی ہوئی اتار دی گئیں بیق وقت اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی کتابیں جو آئیں میرے آئیں علیہ السلام پر یا دوسرے انبیاء پر ادریس علیہ السلام پر وہ بھی لکھی ہوئی یہ لکھا ہوا نہیں آیا یہ ڈائریکٹ اللہ پاک کی زبان سے نکلا اور جبریل نے اس کو لیا اور اللہ کے نبی کے دل پر اتار دیا اچھا کس لی آیا ہے یہ تکون من المنظرین یہ اس لی آیا ہے کہ میرے محبوب آپ دنیا والوں کو بتا دیں کہ اچھائی کا انجام کیا ہے اور برائی کا انجام کیا ہے اور اس کا نتیجہ ایک دن ظاہر ہونے والا ہے جو آخر بعد میں آئے گا تو اس کے لیے تیاری کرو منظرین صرف ڈرانے والے کو نہیں کہتے گا جو پیار محبت سے کسی کو برائی کا انجام سمجھا رہا ہو جیسے باپ کہتا بیٹا یہ تو جوہ نہ کھلا کر تو شراب نہ پیا کر یہ تیرا نقصان ہو جائے گا تیرا دین بھی جائے گا تیرا دنیا بھی جائے گی اس کے سمجھانے میں ایک محبت ہوتی ہے شدت اور سختی نہیں ہوتی کس زبان میں آیا ہے بلسان عربی یم مبین یہ خوبصورت صاف ستھری عربی زبان میں آیا ہے کائنات کی یہ وہ زبان ہے جسے اللہ نے اپنے لئے چنا اللہ کا کلام عربی میرے رسول عربی میرے رسول کی زبان عربی اور اہل جنت کی زبان بھی عربی اللہ نے اس کو پسند کیا یہ عجیب و غریب کلام ہے اور عجیب و غریب یہ لینگویج ہے کسی زبان کے الفاظ کا وہ حرف کا معنی نہیں ہوتا عربی زبان وہ ہے جس کے ہر حرف کا معنی ہے علف سے لے کر یا تک ہر حرف کا معنی ہے یہ عربی زبان میں آیا ہے اس میں ایک یہ اشارہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ عربوں سے کہہ رہا ہے کہ تم عربی زبان میں بھیجا ہے اس کو سمجھنے کے لئے تمہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے اور دوسرا ہماری طرف بھی اشارہ ہے کہ تم کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہو تو کوشش کرو عربی سیکھو تاکہ اللہ کے قرآن کو تم پیغام کو تم سمجھ سکو یہ مختصر سا تعرف ہے کہ قرآن کس کا کلام ہے اللہ کا کون لائے جبریل کن کے پاس لائے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس لئے لائے کہ ہمیں زندگی کا انجام سمجھایا جا سکے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو ماں کے پیٹ سے بالکل جاہل پیدا ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں ماں انڈے سے نکلنے والا ہو یا ماں کے پیٹ سے نکلنے والا جانور اور کڑے مکوڑے یہ چونٹے کتنی چھوٹی ہوتی ہے اور انڈا کتنا چھوٹا ہوگا تو اس سے نکل کر وہ اندھیرے میں ہوتی ہے اور اس سے زندگی گزارنے کا پورا طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے لئے ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے انسان پیدا ہوتا ہے میرے بندو اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے تو ہمیں باہر سے علم لینا ہوتا ہے اور باقی کسی مخلوق کا امتحان نہیں میرا اور آپ کا امتحان ہے یہ دو راستے ہیں یہ سیدھا ہے یہ غلط ہے قرآن سیدھا راستہ بتاتا ہے قرآن تمہیں سیدھا راستہ بتاتا ہے اور شیطان کیا کرتا ہے وہ ہمیں غلط راستہ بتاتا ہے وہ ہمیں لیجادلوکم وینہ شیعاتین لیوحونا الہ اولیائہم کہ یہ شیطان کی بھی وحی چلتی ہے جو اس لئے ہوتی ہے کہ لتکون من اصحاب السعیر کہ تم جہنم میں جا کے گر جاؤ چلے جاؤ تو اس لئے اس قرآن کا سیکھنا چلو ہم عربی تو نہیں سیکھ سکتے ہیں عمر کا ایک ایسا ہی سا لیکن اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں ہر مکتب فکر کے علماء نے ترجمہ کیا ہوا ہے تو وہ ترجمہ تھوڑا تھوڑا پڑھیں تو انشاءاللہ ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ ہم سے کیا کہتے ہیں پھر اس قرآن کا مقصود کیا ہے وہ ہدایت ہے یہ کتاب کی پہلے اللہ نے زمانت دی کہ یہ ہر شک و شبہ سے بالاتر کتاب ہے دنیا میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا نہ بولنے والا نہ لکھنے والا انبیاء کے سوا بڑے سے بڑا علامہ ہو بولنے میں خطہ کھائے گا بڑے سے بڑا علامہ ہو لکھنے میں خطہ کھائے گا صرف میرے رب کا انبیاء اور میرے رب کا کلام ہر خطہ سے پاک ہے تو یہ کس لیے ہے حدا حدن للمتقین یہ ہدایت ہے حدا کیونکہ عرب عربی زبان ان کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی سبحان اللہ انہی کے استعمال کے مطابق جب قرآن کو اتارا تو وہ ہل کے رہے گئے حدا ویسے ہوتا ہے کہ سیدھا راستہ لیکن حدا اس چٹان کو کہتے ہیں جو سمندر میں ابری ہوئی ہو پانی سے باہر نکلی ہوئی سمندر کے اندر بے شمار پہاڑ ہیں جو ہمارے زمینی پہاڑوں سے زیادہ ہیں تو کہیں کہیں وہ اوپر نکل آتے ہیں اور ان پر جب سورج کی چمک پڑتی ہے تو وہ چوٹیاں روشن ہو جاتی ہیں اس روشن چوٹی کو عرب جب سفر کرتے تھے یا دوسرے بھی جب بحری سفر کرتے تھے تو ان کو نشانی بناتے تھے کہ یہ پہاڑ کی چوٹی فلان جگہ کا پتہ بتاتی ہے یا یہ جدہ کا پتہ بتاتی ہے یہ خلیج آقوا کا پتہ بتاتی ہے ایک مثال دے رہا ہوں تو ہدا اس پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر بیری جہاز اپنی سمت اور راستے کو صحیح کرتے تھے اور منزل تک پہنچتے تھے تو اللہ نے اس کتاب کو ہدا فرمایا ہے کہ انسانی سمندر میں انسانی زندگی کی کشتی کے لیے میں پھر دور رہا تھا انسانیت کے سمندر میں انسانی زندگی کی کشتی کے لیے یہ جو قرآن ہے یہ وہ چوٹی ہے پہاڑ کی جس سے تم راستہ پاتے ہو اور جس سے تم اپنی منزل تک پہنچتے ہو ایک مقصد تو اس کا یہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے قرآن بتائے گا کیا نہیں کرنا قرآن بتائے گا جو کہا گیا وہ کر لو جس سے روکا ہے وہ چھوڑ دو دوسرا قرآن کا مقصود کیا ہے یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے جس کو امت آج بھلا چکی ہے مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں مدت ہوئی فرندہ پنجرے میں بند تھا جب شکاری نے اس کو کھولا پنجرے کا دروازہ اور کہا کہ جاؤ آزاد ہو تو وہ کہتا ہے تاب پرواز نہیں میں اڑ نہیں سکتا تم بہت چھوٹی عمر میں مجھے پکڑ کے لائے تھے میرے گھونسلے سے راہ چمن یاد نہیں اور مجھے یہ راستہ بھی معلوم نہیں کہ میرا گھونسلہ کس چمن میں تھا کس درخت پہ تھا کس شاخ پہ تھا کچھ نہیں کر سکتا اس وقت امت خواہشات کے پنجرے میں اس طرح بند ہوئی ہے کہ راہ چمن یاد نہیں تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سورہ ابراہیم کے آخر میں رہا یہ لہجہ ہے قرآن کا یہاں یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے تاکہ انہیں خبردار کیا جا سکے تاکہ وہ جان لیں ایک ہی اللہ ہے ایک ہی معبود ہے ایک ہی الہ ہے ایک ہی مدد کے قابل ایک ہی پکارے جانے کے قابل ایک ہی ہے جس کو پکارنا بھی ہے بلانا بھی ہے مانگنا بھی ہے جھولی بھی پھیلانی ہے یہ اس کا دوسرا مقصد ہے اس امت کو ایسا نبی ملا جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی نبی نہیں آئے گا نبی اللہ بھیجتا ہے خود بہت کوئی انسان نبوت کا دعویٰ کرے تو اس سے وہ نبی نہیں بنتا ہے تو نبی اللہ بھیجتا ہے اور اللہ پسند کرتا ہے تو ہمارے نبی آخری ہیں لہٰذا اس کتاب کا پیغام دنیا کو پہنچانا ہم سب کے ذمہ ہے کہ ہم انہیں بتائیں کہ بھائیو آگے ایک زندگی آ رہی ہے دو باتیں ہوگی تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے اللہ نے تسلی دینی شروع کی کہ میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے مہربان ہے نہائیت رحم کرنے والا ہے تو پہلا ہی جملہ بتاتا ہے کہ جو رحمان و رحیم ہو وہ کوئی ڈنڈے سوٹے کا قانون تو نہیں بنائے گا بہت نرم سا بنائے گا ماری فطرت کے مطابق بنائے گا بھوک کی حالت میں روٹی کھانا کون سا مشکل کام ہے افتاری کے وقت کھانا کون سا مشکل کام ہے ہر کوئی جھپٹنے پر تیار ہوتا ہے پھر دوبارہ اللہ نے تسلی دی الحمدللہ سب تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں حمد اور مدحہ یہ قرآن کے دو لفظ ہیں حمد ہے وہ تعریف جس کے وہ لائق ہے اور مدحہ میں خوش آمد ہے آپ نے فرمایا معاز خوش آمد کرنے سے بچنا یہ زوا کر دینے والی چیز ہے تو اللہ تعالی نے کہا سب تعریفیں تیرے اللہ کی اور اللہ اللہ کے صفاتی نام ننانوے تیرونی شریف میں ہیں لیکن وہ ننانوے نام صرف نہیں ہے بلکہ جیسے اللہ اپنی ذات میں لا محدود ہے تو اس کی نام بھی لا محدود ہیں لیکن ذاتی نام جو ہے وہ اللہ ہے اللہ میرے برے صغیر میں خدا بولا جاتا ہے عام طور پر اہل علم بھی یہی بولتے ہیں عام لوگ بھی یہی بولتے ہیں میرا اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ نہیں بولنا چاہیے خدا فارسی کا لفظ ہے پتہ نہیں کس نے یہ لفظ بنایا خدا وہ جسے کسی نے نہ بنایا ہو اسے خدا کہتے ہیں لیکن اللہ نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام اللہ ہے تو ترجمہ لفظوں کا نہیں ہوتا نام کا ترجمہ نہیں ہوتا ترجمہ عبارات کا ہوتا ہے میرا نام تارک جمیل ہے اس کے الفاظ کا مطلب ہے کچھ لیکن مجھے تارک جمیل کہہ کے پکارا جاتا ہے اور تارک رات کو آنے والا اور تارک کھٹ کھٹانے والا میں تو کوئی نہیں کھٹ کھٹا رہا مولانا خوبصورہ جمیل خوبصورت کو کہتے ہیں نام کا ترجمہ نہیں ہوتا اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ کو صرف اللہ کے نام سے پکارا جائے اللہ سبحان اللہ زبانی میٹھی ہو جاتی اللہ یہ کوئی حرام حلال کی بات نہیں کر رہا ہوں افضل اور اولا کی بات کر رہا ہوں کہ جو نام اللہ نے اپنا کہا اللہ قرآن کو شروع اس سے کیا ہمیں اللہ کہنا چاہئے جو لفظ اللہ میں نور ہے وہ لفظ خدا میں ہے ہی نہیں صرف اللہ کا حق صرف اللہ کا حق اور اللہ کے نام میں ایک عجیب صفت ہے کسی بھی نام کا کوئی حرف نکالو تو مطلب بدل جاتا ہے جیسے تارق رات کو آنے والا ترق الف نکال دو ترق تو ترق مطلب ہے زمین پہ قدم مارنا طریق سے ترق ہے طریق ہوتا ہے زمین کی وہ جگہ جس پر پاؤں کی دھمک پڑتے 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 راستہ بن جائے اس لئے اس کو طریق کہتے ہیں تو اطوئے ہٹا دو تو عرق بے قرار جمیل کجیم ہٹا دو تو میل بن گیا میل بن گیا یہ ہٹا دو تو جمل اونٹ بن گیا لفظ اللہ کی ایک خصوصیت ہے کہ اس کے ہر حرف کو ہٹا دو تو اشارہ اللہ کی طرف ہوتا ہے اللہ اللہ ہی ہے الف ہٹا دو اللہ تو اللہ کہتا اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض تو اشارہ اللہ کی طرف اگلہ لام ہٹا دو تو بچ جاتا ہے لہو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض پچھلہ لام ہٹا دو الف کے بعد کا لام ہٹایا تو الہ بن گیا اور آخری لام ہٹایا تو لہو بن گیا آخری لام ہٹایا تو الہ بنا اور پہلا ہٹایا تو لہو بنا تو میرا رب کہتا ہے اللہ اچھا اللہ الف ہٹا دو للہ اللہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض پھر لام بھی ہٹا دو الف بھی ہٹا دیا لام بھی ہٹا دیا پھر آخری لام کو ہٹا کے پہلے لام کو بچا لیا اور پھر سب سے عجیب بات کہ سارے حرفیں ہٹا کر آخری ایک ہی پیش کو باقی رکھو تو وہ ہے اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ 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 لا الہ اللہ 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 نے ہمیں تسلی دی کہ میں بہت بڑا ہوں اچھا یہ اللہ یہ جو تو قانون بھیج رہا ہے تو قانون تو بڑے سخت ہوتے ہیں تو اللہ کہتا رب العالمین نہیں میں تمہاری ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں میں تم پر ایسے ڈنڈے نہیں چلاؤں گا لیکن میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میں تیری ماں سے ستر ہوں نا کا مطلب سدہ ستر نہیں ہوتا لا محدود درجہ میرا پیار ہے پھر تسلی نہیں ہوتی یہ اللہ تو قرآن تو بھیج رہا ہے پتہ نہیں ہم عمل کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے تو پھر اللہ کہتا ہے الرحمن الرحیم کیوں ڈر گئے ہو کیوں قرآن کے مطابق دکان نہیں چلاتے زندگی نہیں گزارتے جوب نہیں کرتے زراعت نہیں کرتے تجارت نہیں کرتے شادی نہیں کرتے ساری چیزوں کو بنا لیں تو کیوں ڈرتے ہو رب العالمین پہلی گارنٹی الرحمن الرحیم پہلے بسم اللہ سے پھر دوسری گارنٹی اللہ کہ میں اللہ ہوں نفع نقصان کا مالک ہوں پھر رب العالمین تم پر مہربان ہوں تمہارا پالنے والا ہوں پھر الرحمن الرحیم کوئی دوبارہ تقرار ہے کیوں ڈرتے ہو رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں اب اللہ نے جزا سزا کا بھی ایک رکھا بہت سے لوگ ہیں جو محبت کی بات جتنی بھی کرو وہ الٹائی سوچتے ہیں تو اس کو دھمکانے کے لیے مالک یومتی پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ میرے لیے میرے پاس جزا سزا کا بھی نظام ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ہم تو چکے عرب نہیں ہیں لیکن عربی کچھ پڑی تھوڑی بہت اللہ نے اس کا ذوق بھی دیا تو ابھی ساری بات ہو رہی کہ وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے لیکن آگے ہے یاک نعبد و یاک نستعین اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں تو ایک دام جیسے اللہ سامنے آگیا ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ان الفاظ نے اس طرح کر دیا جیسے اللہ میرے سامنے آگیا ہے جیسے جیسے اللہ میرے سامنے آگیا ہے تو میں کہتا ہوں یاک نعبد یا اللہ میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں و یاک نستعین یا اللہ میں صرف تجھے پکارتا ہوں مدد کے لیے میں کسی اور کو نہیں پکارتا میرے نبی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ کہ اے بچے اے میرے یا غلام اے میرے پیارے چچزاد بھائی تو ایسا جب تجھے پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا مدد کے لیے صرف اللہ ہے جو آتا ہے اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا یہ اسباب کی دنیا ہے ایک دوسرے سے مدد لینا تو میرے نبی نے کرزے اٹھائے میرے نبی نے زیرہ پہنی میرے نبی نے تلوار اٹھائی لیکن وہ کام جو پراراس اللہ کے ہاتھ میں ہیں انہوں میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے انہوں میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے ایہا کنعبد و ایہا کنستعین علماء فرماتے ہیں ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے اور قرآن کا خلاصہ سورت فاتحہ ہے سورت فاتحہ کا خلاصہ ایہا کنعبد و ایہا کنستعین اے میرے اللہ یا اللہ یہ صرف اللہ کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی چونکہ میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ ہم زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں جانتے تو اللہ نے ہم سے یہ دعا ہم پر وفرض کر دی کہ تم نے یہ مانگنا ہے جو کہ تم اندے ہو جاہل ہو کہو اہ دینا کتنی ضروری ہے لکے تو روٹی مانگو پانی مانگو بیوی مانگو بچے مانگو کپڑے مانگو زمین مانگو جہداد مانگو صحت مانگو عزت مانگو سب کچھ مانگو لیکن ایک چیز اللہ نے فرض کر دی کہ میرے بندے اگر تو ہدایت کے بغیر مر گیا تو برباد ہو جائے گا لہذا تم پہ واجب کرتا ہوں فرض کرتا ہوں کہ اہدنا اصراط المستقیم اہدنا پہلے میں بتا چکا ہوں کہ حدا یا اللہ وہ چٹان دکھا دے جس کو دیکھ کر میری زندگی کی راہیں صحیح جگہ تک مجھے پہنچائیں حدا عرب اس کو سن کے ہل گئے تھے کہ وہ محاورہ سمجھتے تھے ہم محاورہ نہیں سمجھتے لیکن عرب کیوں ہل گئے تھے کہتے کیا کمال ہے یار یہ آدمی کہاں سے بولتا ہے کیا بولتا ہے وہ تو ابو جہل سے پوچھا اخنص ابن شریک نے سچ سچ بتا محمد جھوٹے ہیں کہ سچے ہیں کہ لیکن اللہ کی قسم سچے ہیں پر نہیں مانوں گا میں بنو حاشم سے مقابلہ کروں گا نہیں مانوں گا سچے ہیں تو اہدنا یا اللہ وہ چٹان دکھا وہ کہہ وہ قرآن ہے جس کو دیکھ کر میں تجھ تک پہنچ جاؤں سرات سیدھی راستے کو کہتے ہیں سرات جس پر کسی قسم کا کوئی کھڑا نہ ہو جیسے موٹروے موٹروے بنائے تو ہم لوگ اپنے گاؤں سے ابھی میں گاؤں سے بات کر رہا ہوں ملتان کیلئے جانا ہو لاہور اسلامباد موٹروے سے جاتے ہیں سرات موٹروے کو کہتے ہیں المستقیم جس میں وہ نہ ہو زیادہ موڑ نہ ہو بلکہ سیدہ ہو اللذین انعمت علیہم نعم اس بوٹی کو کہتے ہیں جو سردی گرمی میں خوشک نہیں ہوتی صدا بہار سر سبز ہوتی ہے تو نعمتن یا اللہ وہ راستہ دے جس میں ہر چیز ملتی ہو سبزہ بھی ہو خوشیاں بھی ہو اور اس کے راستے میں کوئی سروے سٹیشن بھی ہو اور کھانے پینے کے سامان بھی ہو کوئی بوفے بھی ہو اور کوئی پٹرول سٹیشن بھی ہو آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں یا اللہ وہ راستہ دے جو آباد ہو جو سرسبز ہو نعم کے اندر یہ معنی موجود ہے غیر المغضوب علیہم ملد دالین پھر وہ کہا آمین زور سے کہو آمین تو میرے رب نے فرمایا کہ یہ منگو کہ مجھے سیدھی رہ دکھا تو میرے بھائی بہنوں حضرت علی رضی اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر میں صورت فاتح کی تفسیر کروں تو ستر اونٹوں پہ لے دی جائے گی سات آیات ہیں تو ہر آیت کے لئے دس اونٹ ہیں اور ایک دفعہ فرمایا کہ عشاء کے نماز پڑھ کے بیٹھے اور فرمایا کہ میں تمہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریع کر کے بتاتا ہوں تو با سے شروع ہوئے با با صرف لفظ با سے شروع ہوئے اور فجر کی اذان ہو گئی با کی شرع چل رہی تھی تو سورہ یعنی بقرہ یہ سارے اب ایک اور روایت ہے کہ سورہ بقرہ سارے قرآن کی سردار ہے اور سورہ بقرہ کی سردار آیت القرصی ہے جس میں اللہ اپنا تعروف کرواتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں ایک حکم دیا یا ایوہ الناس عبدو ربکم الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اگر میں ساری سورہ بقرہ کا خلاصہ بتاؤں تو یہ آیت ہے کہ اے لوگو یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُونَكَ اے دنیا کے انسانوں اس رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا جس نے تمہیں بنایا جس نے جعل الارض فراشہ والسماعہ بناء وہ رب جس نے تمہارے لئے زمین کا فرش بشایا آسمان کی چھت کو تمہارے اوپر جس نے تان کے رکھ دیا اور مالہہ بن فروج کہیں سے وہ پھٹی ٹوٹی نہیں ہے تو اس رب کے سامنے جھکو اس رب کے سامنے جھکو عبدہ اس بوٹی کو کہتے ہیں جو سہرہ میں پیدا ہوتی ہے اور ہر وقت سرسبد رہتی ہے اور اونٹ جب اس کو دیکھ لیتا ہے تو پھر وہ کسی جھاڑی کی طرف نہیں جاتا سیدھا اس بوٹی کے اوپر جاتا ہے تو میں قربان جاؤں لبز عبدہ میں عبد میں یہ اشارہ ہے عبادت میں یہ اشارہ ہے کہ میرے بندو میں تمہارا ایسا رب ہوں کہ تم میرے بغیر رہ نہیں سکتے ہو تو ایسے میری طرف آؤ جیسے وہ تمہارے اونٹوں کی عزت تھے ان کا تاج تھے تو میں تمہیں یہ پیغام دیتا ہوں کہ میرے بن کے چلو میرے بن کے چلو آخر میں حضر یعقوب علیہ السلام کا انشاءاللہ سوری یوسف میں اللہ تعالی نے زندگی تو باپ کے روپ کیسا ہونا چاہیے ایک باپ کو باپ کیسا ہونا چاہیے اس میں جو یعقوب علیہ السلام کو فٹ کیا ہے اور کسی نبی کو فٹ نہیں کیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد جو نافرمان تھی ان کے ساتھ کس طرح زندگی گزاری جو کھو گئے ان پر کیسے صبر کیا اور جب وہ دنیا سے جانے لگے تو اس وقت کیا فکر کیا تو مرنے والا کبھی کسی سوچ میں ہوتا ہے تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مات عبدونا من بعد ہی دیکھو گیٹو میں جا رہا ہوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے رب کی اور ابراہیم کے رب کی اسماعیل کے رب کی ہم عبادت کریں گے تو والدین کے پر ذمہ ہے انہیں اپنے اللہ کا تعرف کرانا اللہ کی پہچان کرانا ڈنڈے سے نہیں محبت سے پیار سے نصیحت سے تو والدین پیار محبت سے اپنی اولاد کو اس پر لائیں سورہ بقرہ اتنی لمبی صورت ہے کہ ابو علی رحمت اللہ علیہ بغداد میں چھٹی صدی کے عالم تھے وہ سورہ بقرہ کو شروع کیا اس کی شرع کرتے 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 بتیس سال گزر گیا اور وہ مر گئے اور سورہ بقرہ وہ پوری نہیں کر سکے تھے تو میں خلاصے کے طور پر اس میں سے یہ بتا رہا ہوں کہ ہم اپنے اللہ کو پہچانیں اسی کو معبود بنائیں اسی کو اپنی مدد اسی کو اپنا مددگار بنائیں اسی کی بندگی اور عبادت کریں اور ایک چیز میں نے چن کے دکھائی کہ ایز والدین ہمیں اپنی اولاد کو کس حال میں چھوڑ کے جانا ہے